جناب ارشد رضا صاحب نے ماجری سے سوال کیا ہے کہ زید کہتا ہے کہ سورج گہن جب لگتا ہے یعنی جب سورج گہن ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے دعا وغیرہ کرنا چاہیے کیونکہ آقا علیہ السلام سورج گہن کے وقت ذکر اور دعا فرمایا کرتے تھے اس لئے کیونکہ سورج کا گہن لگنا یہ اللہ کے غزب کی نشانی ہے تو کیا زید کا ایسا کہنا صحیح اور درست ہے یا نہیں ہے جناب ارشد صاحب سورج گہن کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے سہیین میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ سورج میں گہن لگا مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو کبھی اتنی طویل نماز پڑھتے ہوئے نکی دیکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ عز وجلہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے اپنی یہ نشانیاں ظاہر نکی فرماتا لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کے طرف گھبرا کر اٹھو اور بخاری شریف میں ہائیں کہ حضرت اسمہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حیاب فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب گہن میں یعنی سورج گہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا سورج گہن کی نماز یہ سورج گہن اور چاند گہن میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے سورج گہن کی نماز جسے صلاتِ کصوف کہتے ہیں یہ سنتِ موکدہ ہے اور چاند گہن کی نماز جسے صلاتِ خصوف کہتے ہیں یہ مستحب ہے سورج گہن کی نماز جماز سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے لیکن چاند گہن کی نماز جماز سے نہیں پڑھی جائے گی بلکہ تنہا تنہا پڑھی جائے گی اور اگر سورج گہن کی نماز جماز سے پڑھی جائے تو خدبہ کے سوا تمام شرائطِ جمعہ اس کے لئے شرط ہیں وہی شخص اس کی جمعہ قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی جماعت قائم کر سکتا ہے وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں گھر میں پڑھیں یا مسجد میں ایسے وقت سورج لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہیں تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں یہ نماز اور نوافل کی طرح دو رکعت پڑھیں یعنی جیسے دوسری رکعتیں دو دو رکعت پڑھتے ہیں اس طرح سے سورج گہن کی نماز بھی دو دو رکعت پڑھیں یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کریں نہ اس میں ازان ہے اور نہ اقامت اور نہ بلند آواز سے قرط اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج کھل جائے سورج گہن ہٹ جائے اور دو رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں خواہ دو رکعت پر سلام پھیر دیں یا چار رکعت پر سورج گہن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں قیام بھی لمبا ہوتا ہے سورتیں لمبی پڑھی جاتی ہیں رکوع سجدہ بھی اس میں لمبا ہوتا ہے اس کے بعد دعا میں آپ کو مشغول ہونا ہے اور نماز اتنی طویل ہوگی کہ سورج گہن کھل جائے مزید معلومات کے لیے آپ باہر شریعت کے چوتے حصے کا مطالعہ کریں مزید معلومات کے لیے